پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی کول پر بلوچستان کے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی کی قیادت میں پاکستان کھپے ریلی نکالی گئی ریلی کے شرکہ نے جعفر آباد کے شہر ڈیرہ علیہ آر کے مختلف راستوں پر گشت کی اور عمران نیازی کے خلاف نارے بازی کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بقا کے خاطر پیپس پارٹی کے لیے ڈران کی عظیم قربانیاں شامل ہیں عمران نیازی کی جانب سے پاکستان کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی باتیں افسوسناک ہیں جب تک پی پی کا ایک جیالہ بھی زندہ ہے ملک توڑنے والوں کو قرارہ جواب دیا جائے گا پیپس پارٹی پاکستان کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی یہ جو سیلیکٹڈ حکومت والا نیازی تھا اس نے کہا کہ پاکستان کے تین ٹکرے ہو شیم شیم جو پاکستان کے بارے میں اس طرح کہتا ہے لیکن ہمارا صدر زرداری صاحب نے کہا جب محترمہ شہید ہوئی ہماری رانی شہید ہوئی اس وقت بھی ہم نے جو پاکستان کے حالات تھے تو زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں شہادت کے باوجود بھی پاکستان کھپے پاکستان کھپے پاکستان کھپے یہ ہے بھٹا تو آج یہ عوام اپنا دیکھ لے کہ جو ملک کے ساتھ جو عوام کے ساتھ جو اس مہنگائی اور اس مسئلہ دے کر گیا ہے اب وہ پاکستان توڑنے کی بھی بات کرتا ہے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھلوچستان پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک ورکروں تک شہید ہو جائے گا پاکستان کو کچھ نہیں ہمارے بزرگوں کی قربانی ہم سب کی قربانی پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم زرداری صاحب نے جس طرح کہا پاکستان کھپے بلکل پاکستان کھپے تو ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ اس قسم کا آئندہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ہم نے ہم نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے عوام کے ساتھ چلنا ہے یہ مزدور یہ کہسان یہ ہاری یہ ہم سب پاکستان ہیں انشاءاللہ پانی کے مسئلے میں بھی ہم پاکستان اپنا پلستان کے لئے کوشش کر رہے ہیں آخر میں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں سب کے جذبے کو سلام کرتا ہوں آخر میں پاکستان زندہ بات جیئے بھٹو زندہ بھٹو